بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سلمان احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک ٹرک نیوز قوتین و عزرات افغانستان اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں ان میں ہمیشہ اتار چڑھاؤ رہا ہے اور جب گزشتہ برس قابل پر افغان تالیبان کا قبضہ ہوا تو اس کے بعد توقع کی جارہی تھی کہ افغان تالیبان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات دوستانہ ہوں گے کیونکہ ان کا ماضی میں بھی ایک ورکنگ ریلیشنشپ رہا ہے اور ہوا بھی یوں کہ پاکستان کے ڈی جی آئیس آئی جنرل فیس حمید جب قابل میں گئے تو وہ کچھ اہم مطالبات منوانے میں کامیاب ہو گئے اور افغان حکومت کی جو کابینہ کی تشکیل تھی اس کے اندر ان کی جو ایڈوائز تھی اس کو کنسیڈر کیا گیا اور اس کے مطابق اپنی کابینہ کی تشکیل جو تھی وہ کی گئی لیکن یہ جو معاملہ ہے یہ یہاں پر رکتا نہیں ہے ہوتا یوں ہے کہ افغان طالبان کے اندر کچھ ایسے اناثر شامل ہو گئے ہیں کہ جو پاکستان مخالف جذبات رکھتے ہیں ان میں سے بعض افراد ایسے ہیں جن کو پاکستان میں زیرے راست رکھا گیا ہے کافی عرصہ اس لیے وہ پاکستان کو اتنا پسند نہیں کرتے اسلامباد کی پولیسیز کو اتنا پسند نہیں کرتے جس کے وجہ سے وہ ویڈن افغان طالبان کے جو ان کی کنسلٹیشن ہوتی ہے وہ ہمیشہ انٹائی پاکستان سٹانس لیتے ہیں کسی حد تک پاکستان مخالفت کے اپنے ایجنڈوں کو آگے بڑھانے میں ہمیں کامیاب آج کل نظر آ رہے ہیں کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا کہ بارڈر پر ایک ڈسپیوٹ سامنے آیا جب پاکستان کے ایلکار جو تھے وہ وہاں پر بار لگانے کی کوشش کر رہے تھے تو افغان طالبان کے جو وہاں پر بارڈر سکیورٹی فورس تھی انہوں نے یہ کام انہوں نے سے روک دیا بلکہ اس جو لڑائی تھی اس میں ہمارے چند ایلکار شہید بھی ہوئے اور اس کا پاکستان نے اچھا خاصا ریاکشن دیا دوسرا جو افغان طالبان اور اسلامباد کے درمیان ایک بنیادی اطلاف پائے جاتا ہے وہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دوہزار ساتھ میں ٹی ٹی پی کا یہ گروپ تشکیل پائے گیا تھا اور انہیں تصور کیا جاتا تھا کہ یہ ایڈیولوجیکلی کافی کلوز ہیں افغان طالبان کے لیکن یہ ان سے کافی حد تک الگ بھی ہیں افغان طالبان پاکستان کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور افغان طالبان کے جانب سے پاکستان کے اندر کاروائیاں کرنے کی کبھی بھی حمایت نہیں کی گئے لیکن ٹی ٹی پی نے اب تک بہت ساری پاکستان کے اندر پاکستان کے راستی اداروں کے خلاف پاکستان کے اسکیورٹی فورسز کے خلاف پاکستان میں جو غیر ملکی ڈپلومیٹس ہیں ان کے خلاف کاروائیاں کے ہیں بالخصوص چین کے جو انجینئرز کارکنان اور ڈپلومیٹس کا نشانہ بن چکے ہوئے ہیں اور یہ جو ساری کے ساری کاروائیاں اس کے نتیجے میں پاکستان میں اسی ہزار تقریباً جو سیولینز ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں جبکہ پاکستان کی اکانومی کو ڈیرڑ سو ارب ڈالر کا نقصان ہو چکے ہیں اس لئے پاکستان کی جانب سے ٹی ٹی پی کے حوالے سے کبھی بھی نرم گوشہ نہیں رکھا گیا اور پاکستان اس حوالے سے کبھی کمپرومائز کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا لیکن افغان تالیبان کی گوہش تھی کہ پاکستان ٹی ٹی پی کے ساتھ کسی حد تک مذاکرات کرے اور ٹی ٹی پی اور پاکستان کی حکومت کے درمیان کوئی ٹروز کی صورتحال پیدا ہو جائے کوئی جنگ بندی ہو جائے کوئی آپس میں مفاہمت ہو جائے لیکن اوور دی پیریٹ آف ٹائم ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس کے کوئی خاطر خواہ نتائج ہمیں حاصل نہیں ہو رہے اور ٹی ٹی پی کی جانب سے ابھی حال میں ہی جو کاروائییں کی گئے ہیں پاکستان میں اس کے بعد پاکستان اور افغانستان کی جو طالبان کی حکومت ہے اس کے درمیان بھی جو اختلافات ہیں وہ کسی حد تک بڑھنا شروع گئے ہیں پاکستان کا مطالبہ ہے کہ افغان طالبان فیصلہ کن کاروائی کریں ٹی ٹی پی کے اہلکاروں کے خلاف اور ان کے جو عودہ دران وہاں پر چھوپے ہوئے ہیں اور پناہ حاصل گئے ہیں ان کے خلاف لیکن افغان طالبان کی ایک مجبوری ہے کہ ایک تو ایڈیولوجیکلی وہ کلوز ہیں دوسرا یہ کہ جب طالبان کابل میں آئے تو انہوں نے جیلوں میں سے بہت سارے لوگوں کو رہا گیا جس میں ٹی ٹی پی کے کچھ سرکردہ اہلکار بھی جو تھے وہ رہا ہو گئے اس کے علاوہ افغان طالبان کو یہ بھی خدشہ ہے کہ اگر انہوں نے ٹی ٹی پی کے خلاف کاروائیوں تیز کی یا کاروائیوں کا آغاز کیا تو ٹی ٹی پی کے جو اہلکار ہیں وہ دائش میں شامل ہو سکتے ہیں دائش ایک ایسا گروہ ہے جس کے خلاف طالبان جو ہیں وہ ایکٹیب بھی کافی زیادہ ہیں اور اس سے وہ خطرہ بھی محسوس کرتے ہیں اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے افغان طالبان ایک حد سے زیادہ ٹی ٹی پی کو دباؤ میں نہیں لہا سکتے لیکن دوسرے جانے طرف سے اور اوورال پاکستان کے جو دومیسٹک پاپلیشن اس کی طرف سے ٹی ٹی پی کے حوالے سے آپ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز یا کسی قسم کی کوئی سمجھوتا جو ہے بنا کریں تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس میں پاکستان کو بہت زیادہ پریشانی درپیش ہے کہ ایک طرف وہ افغان طالبان کے ساتھ اپنے تعلقات بھی نہیں بگاڑنا چاہتا کہ افغانستان کے اندر جو دیگر ممالک کے اناثر ہیں خفیہ ایجنسیوں کے جو الکار ہیں اس ساری صورتحال جو ہے اس کی وجہ سے پاکستان کے لیے بہت زیادہ مشکلات پیش آ رہی ہیں ایک تو یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ افغان طالبان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان مستحقم ہو وہاں پر امن ہو اور پاکستان کی جو رسائی ہے سینٹرل ایشیا کے ممالک تک وہ افغانستان کے ذریعے ممکن ہوتی ہے اگر افغانستان کی اندر استحقام ہوگا وہ سٹیبل کنٹری ہوگا تو پاکستان کی ان ریاستوں کے ساتھ جو تجارت وہ بڑھے گی اسی طرح اگر افغانستان کچھ حال ہوتا ہے تو پاکستان کے اور افغانستان کی جو دو طرفہ تجارت ہے اس میں خاطر کو اضافہ ہوگا لیکن اب یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ اتنا سادہ نہیں رہا افغان طالبان نے کچھ مطالبات ابھی حالیہ دنوں میں ماننے سے انکار کی ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کے پاس اس کے سواب کوئی چارہ نہیں ہے کہ پاکستان صبر کرے اور انتظار کرے اور اپنی جو پرو پاکستان elements ہیں within افغان طالبان ان کو مستحقم کرنے کی کوشش کرے ان کو مضبوط کرنے کی کوشش کرے اور at some point of time ان دونوں حکومتوں کے درمیان کسی حد تک کوئی compromise جو ہے وہ ہو سکے especially border disputes کے اوپر اور ٹی ٹی پی کے حوالے سے یہ جو ساری ساری صورتحال ہے اس پر بھارت بہت گہری نظر رکھے ہوئے کیونکہ اگر افغان طالبان اور پاکستان کے درمیان جو تعلقات ہیں ان میں کسی حد تک friction پیدا ہو جاتی ہے یہ جو تعلقات ہیں وہ پہلے جیسے نہیں رہتے یا پاکستان اپنا اثر و نفوظ افغان طالبان پر کھو دیتا ہے تو بھارت جیسے ملک جو ہیں اور بھارت سمیت اور بھی کچھ ممالک ہیں جو کہ یہ چاہیں گے کہ پاکستان کا اثر و نفوظ افغانستان کی جو موجودہ حکومت ہے عبوری حکومت اس سے ختم ہو اور وہ وہاں پر اپنے مفادات کے تحت جو ہیں وہ اپنے کچھ آداب حاصل کر سکیں خواتین و حضرات افغانستان جو ہے ایک مستحقم افغانستان وہ پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے اگر پاکستان کی مغربی سرحدوں کے اردگر جو علاقے ہیں ان میں امن ہم نے قائم رکھنا ہے تو افغانستان میں امن ہونا ضروری ہے اگر ہم سی پیک جیسے اپنے جو منصوبہ جاتے ہیں ان کی تکمیل چاہتے ہیں اور کامیابی سے تکمیل چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہمیں افغانستان کے اندر ایک استحقام اور سٹیبلیٹی جو ہے اس کی ضرورت ہوگی کیونکہ افغانستان ایک ایسا خطہ ہے جو کہ نون سٹیٹ ایکٹرز کو اٹریک کر سکتا ہے اگر خدا نے قاسطہ آنے والے دور کے اندر افغان طالبان جو ہیں وہ آئیسولیٹ ہو جاتے ہیں انٹرنیشنل پلٹیکلی ڈپلومیٹیکلی تو ان کے پاس اس کے سواہ اور کچھ آرہ نہیں ہوگا کہ وہ ماضی کی روش اکتیار کر لیں اور ماضی کی روش کیا تھی ایسے نون سٹیٹ ایکٹرز اور ٹیرسٹ تنظیموں کے ساتھ ان کے تعلقات استوار ہو جائیں کہ جس کے بعد یہ سارے کے سارا خطہ جو ہے وہ ڈی سٹیبلائز ہو جائے پاکستان کے اندر بہرحال ایک جذباتی طبقہ پایا جاتا ہے جو چاہتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات جو ہیں افغان طالبان کے تعلقات وہ خراب ہو جائیں اور اس حوالے سے وہ کافی جذباتی بیانات بھی دیتے آ رہے ہیں لیکن پاکستان کی جو پالیسیز آ جاؤں وہ اس حوالے سے بہت سمجھداری سے اور بہت ہی سبر سے اور بہت ہی احتیاط سے قدم کھونک کھونک کر چل رہے ہیں ایک طرف وہ اپنے موقع سے بھی پیچھے نہیں اٹھے لیکن دوسری جانب وہ بہت ہی پروفیشنلی افغان طالبان اور پارک ٹرک نیوز کی ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ